اسلام علیکم پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کرپٹو کرنسی کیا ہوتی ہے ایکسچینج کیا ہوتی ہے اس کے اندر جو کوئن ہوتے ہیں ان کو خریدتے کیسے ہیں بیچتے کیسے ہیں یہ چھوٹا سا اوورویو میں نے آپ کے لیے بنایا تھا اور آپ کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کرپٹو مارکیٹ کی شکل کیا ہے ٹھیک ہے اس کی تھوڑی سی آپ کے ساتھ میں نے انفرمیشن جو شیئر کی تھی وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اسی پلیلسٹ کے اندر پڑی ہے جس کا نام ہے ایزی کرپٹو کورس تو وہ ویڈیو پہلے آپ دیکھ لیں اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا اس کا انٹرو مل جائے گا کہ کرپٹو کرنسی ہے کیا ایکچلی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمیں جو یو ایس ڈی ٹی چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس آلڈی پڑے بھی ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہمارے فنڈنگ اکاؤنٹ کے اندر پڑے ہیں یہ ہوتے ہیں یو ایس ڈی ٹی اور یہ ڈالر کی ایک شکل ہے پہلے ہمیں ڈالر خریدنا پڑتا ہے جب بھی ہم نے کرپٹو مارکیٹ کے اندر کوئی بھی کرنسی خرید نہیں ہوتی ہے یہ جتنی بھی آپ کے پاس باقی پڑی ہیں جی ایم بھی ہم اگر خریدنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہمارے پاس یہ یو ایس ڈی ٹی ہونے ضروری ہیں تو یو ایس ڈی ٹی اس کے اندر کیسے آئیں گے کیونکہ ہمارے پاکستانی جو بینک ہے وہ کرپٹو کرنسی کو ابھی سپورٹ نہیں کرتے تو ہمیں کسی نہ کسی تھرڈ پارٹی سے یہ یو ایس ڈی ٹی خرید کے کرپٹو کرنسی کے اندر لے کے آنے پڑتے ہیں اس اکسچینج کے اندر یہ جو اکسچینج میں یوز کر رہا ہوں اس کا نام اوکی ایکس ہے تو اس اکسچینج کے اندر کیسے ہم نے یو ایس ڈی ٹی حاصل کرنے ہیں سب سے پہلے آپ وہ سمجھ لیں آپ نے آنا ہے پی ٹو پی ٹریڈنگ کے اندر ٹھیک ہے اس کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو آہستہ آہستہ سے ساری چیزیں سمجھا دوں گا اب یہاں پہ یہ کافی سارے لوگ بیٹھے ہیں آپ نے جہاں پہ اس چیز کے اوپر گوھر کرنا ہے کہ آپ نے جہاں پہ یو ایس ڈی ٹی سیلیکٹ کیا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جہاں پہ آپ نے پی کے آر سیل ہی ہیں یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے الگ الگ نام ہیں جیسے یہ موسن ٹریڈرز ہیں مسٹر پرفیکٹ ہے ملک عمر ہے ٹھیک ہے رویلٹی والے ہیں دا رویل ٹریڈر ہے کھوکھر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے جو یو ایس ڈی ٹی ہیں وہ سیل کرنے کے لیے یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کتنے یو ایس ڈی ٹی چاہیے اور جس سے آپ خریدنا چاہتے ہیں سب سے پہلی جو چیز آپ نے دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کتنے آرڈر کمپلیٹ کی ہیں یہاں پہ لکھا ہے ٹھیک ہے اس بندے نے پانچ ہزار نو سو پچانوے آرڈر ابھی تک کمپلیٹ کی ہے ایم اٹریڈر نے اور نائنٹی سیون پوائنٹ سیون پرسنٹ اس کی ریٹنگ ہے مطلب اس نے اتنے آرڈر نائنٹی سیون پوائنٹ سیون پرسنٹ آرڈر اس نے کمپلیٹ کی ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ریشو بہت اچھی ہے ہم اسے آرڈر لے سکتے ہیں لیک لیکن دوسری جو چیز غور کرنے والی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا آرڈر سائز کیا ہے مثال کے طور پہ ہم نے ایک ہزار کے اگر جو ایس جیٹی لینے ہیں پاکستانی ایک ہزار روپیہ دے کے تو ہم اس سے نہیں لے سکتے کیونکہ اس کا منیمم جو سائز ہے وہ پانچ ہزار سے شروع ہو رہا ہے اور جو اس کا میکسیمم سائز ہے وہ پانچ ہزار آٹھ سو تک ہے تو ہم اس سے زیادہ بھی نہیں لے سکتے اس سے کم بھی نہیں لے سکتے یہ آپ کے پاس آرڈر سائز ہے دوسر نمبر پہ آ جاتے ہیں یہ دیکھ لیں اس بندے نے چھ سو تیہتر آرڈر کمپلیٹ کیے اور 97.3% اس کی ریٹنگ ہے اس کی ریٹنگ بھی اچھی ہے لیکن یہ ویریفائیڈ نہیں ہے یہ دیکھیں اس کے آگے وی لکھا ہوا ہے وی پلس اس کے آگے نہیں لکھا ہوا یہ ویریفائیڈ نہیں ہے اور اس کی بھی آپ جہاں پہ آرڈر سائز اس کا بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ والا فہیم ٹریٹر اب یہاں پہ آپ کو پرائز کا تھوڑا بہت ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ 218 ہے پرائز 218 اس کے بعد یہ جو ہے اس نے 10 سینٹ کا اضافہ کیا ہوا ہے آگے چلتے ہیں تو آگے 15 سینٹ کا اضافہ ہے تو اس طرح سے جیسے جیسے آپ نیچے جائیں گے آپ کو پرائز یہاں پہ زیادہ دیکھنے کو ملے گی لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس سے خرید سکتے ہیں اب ہم نے کیونکہ یہ میں ایک ڈیمو ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں صرف اور صرف فورٹین ہنڈرڈ کے خرید دوں گا چودہ سو روپے کے پاکستانی چودہ سو روپے دے کے ہم یو ایس جیٹی خرید دیں گے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس سے خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس بندے سے خرید سکتے ہیں یہ دو سو سے لے کے انیس سو ستاون روپے تک ہمیں اس سے مل جائیں گے ریان اس کا نام ہے اور وی لکھا ہوا ہے مطلب یہ بھی ویریفائیڈ ہے ہم بائی کی بٹن پر کلک کریں گے یہاں پہ ہم اپنی اماؤنٹ لکھیں گے کہ کتنے پیسے ہم ان کو سینڈ کر کے جو ایس جیٹی خریدنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے چودہ س جو ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کی ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں بینک اکاؤنٹ میں یا جیز کیش یا کوئی بھی آپ جو سرویس یوز کر رہے ہیں کسی بھی بینک اکاؤنٹ کی یا ایزی پیسہ یا جیز کیش اس میں آپ کی اتنے پیسے آپ کے پاس ہونے ضروری ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے فوری پیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو سارا طریقہ کار اسی ویڈیو کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اب میں نے یہاں پہ چودہ سو لکھا ہے تو اس کے مجھ سکس پرنٹ تھری نائن جو ایس ڈی ٹی ملیں گے ٹھیک ہے بائی کے اوپر کلک کروں گا تو یہ میرے پاس ایک مینی اوپن ہو جائے گی یہاں پہ میں پہلے اس بندے سے چیٹ کروں گا پہلے میں دیکھوں گا کہ یہ بندہ آن لائن بیٹھا ہے کے نہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک پین آو کا بٹن آئے گا آپ نے اس بٹن کو پہلے نہیں دبانا بالکل یہ بہت دھیان سے آپ نے سننا ہے اور اس کے بعد بھی کچھ چند بہت ضروری اور اہم باتیں ہیں وہ آپ نے لازمی سننی ہے ور ہے ہم اس سے تھوڑی سی چیٹ کرتے ہیں اور اس کا اکاؤنٹ نمبر لیتے ہیں اس سے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ جو سب سے ضروری چیزہ وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس کی ریٹنگ دیکھنی ہوتے ہیں جو کہ ہم نے دیکھ لی ہے اور اس بندے کے کافی زیادہ آرڈر اس نے کمپلیٹ کی ہوئے ہیں اور اس کے پاس جو یو ایس ڈی ٹی پڑے ہیں وہ ہم خرید سکتے ہیں ہم نے اس سے اکاؤنٹ نمبر مانگیا ایزی پیسہ کا نمبر ہی ہم لے لیتے ہیں کیونکہ ہم نے ا سینڈ پیسے کرنے ہیں تو ہمارا ٹیکس وغیرہ بھی نہیں لگے گا اگر ہم تھرڈ پارٹی کے اوپر سینڈ کرتے ہیں پیسے تو ہمارا ٹیکس وغیرہ بھی تھوڑا سا کھٹ جاتا ہے بیس تیس روپے تو وہ ذرا ہمیں ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے اگر ہم ایزی پیسہ سینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس نے نمبر دے دیا ہے ہم نے اس نمبر کو کرنا ہے کوپی ساتھ میں اس کا نام آپ نے ضرور دیکھنا ہے کیونکہ جس بندے کو آپ سینڈ کرنے ہیں اس کا نام بھی آگ آئے گا تو کنفرم آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے عبدالرحمان اس کا نام آگیا اب آ جاتے ہیں ہم اپنی ایزی پیسہ ایپ کے اندر یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کے پاس اتنے فنڈز بڑے ہیں ٹھیک ہے اور جتنی آپ نے رقم لکھنی ہے بلکل اگزیکٹ آپ نے اتنی ہی رقم سینڈ کرنی ہے ایک روپیہ کم نہیں کرنا ایک روپیہ زیادہ نہیں کرنا ٹھیک ہے زیادہ کریں گے زائے ہو جائیں گے اگر آپ کم کریں گے تو آپ کو وہ جو ایس دیٹی سینڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے ایزی پیسہ کے اندر یہاں پہ ہم وہ نمبر جو ہم نے کوپی کیا تھا اس نمبر کو ہم پیسٹ کریں گے ٹھیک ہے اور پیسے ہم چودہ سو روپیہ ہم نے لکھا تھا ہم اس کو سینڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ نے نام جو ہے عبدالرحمان یہ ہم نے دیکھ لینا ہے دوبارہ سے کنفرم کرنا ہے ہم نے یہاں پہ عبدالرحمان ہی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بہت دیان سے آپ نے کرنا ہے پیمنٹ زیادہ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے عبدال ریمان ہی ہے ٹھیک ہے سینڈ ناؤ کے اوپر کلک کریں گے یہ پیسے جیسے اس کو سینڈ ہوں گے تو ہم نے اس کی ریسیٹ اس کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہے اس کا سکرین شوٹ لیں گے ٹھیک ہے جہاں سے ہم ڈریکٹلی بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ریسیٹ آپ کے پاس آگئی ہے اس کو آپ نے جانا ہے اوکی ایکس کے اندر اور آپ نے اس کو سکرین شوٹ سینڈ کر دینا ہے یہ سکرین شوٹ ہم نے اس کو سینڈ کر دیا اب ہم اس کو ساتھ میں بولیں گے کہ پیمنٹ ڈن ہو گئی ہے پلیز ریلیز ٹھیک ہے کرپٹو نام بھی لکھیں بس ٹھیک ہے پی ناؤ کے اوپر ہم نے اب کلک کرنا ہے پیمنٹ کمپلیٹیڈ کنفرم ٹک یہاں پہ ٹک کریں گے کنفرم کریں گے اب اس کے پاس ایک بٹن آئے گا جو بٹن وہ دبا کے ہمیں پیسے سینڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس نے ہمیں جزاک اللہ بھی کہا تینکیو بھی کہا اس کی سرفس بہت اچھی مجھے لگ رہی ہے اس بندے کی تو ہم نیکس ٹائم بھی اس سے پرچیز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس نے ہمیں پیسے سینڈ کر دی ہیں ہم نے گوڈ کا بٹن دبایا اور ہم بعد میں بھی اس سے چیٹ وغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو تینکیو بول دیتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں بالکل بھی پریشان نہیں ہونے دیا فوراں اس نے پیمنٹ ہمیں سینڈ کر دیا تو جہاں پہ ہم آ جاتے ہیں ویو اسٹ کے اندر ٹھیک ہے ہم جیسے اسٹ کے اندر آئیں گے تجھے دیکھیں ہمارے فنڈز جہاں پہ بڑھ گئے ہیں سکس پوائنٹ تھری ڈالر ہمیں مزید جو ہے وہ مل چکے ہیں ہم جہاں پہ اگر دیکھیں گے تو جہاں پہ ہم نوٹیفکیشن کے اندر اگر آئیں گے نا میسج کے اندر ہم نے خرید دے ہیں وہ جہاں پہ سکس پوائنٹ تھری نائن یو اسٹیٹ ہمیں مل چکے ہیں اب جہاں پہ جو ضروری باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ نے لازمی سننا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے پی ٹو پی ٹریڈنگ کرنی ہے اس کے اندر جو آپ نے خیال رکھنا ہے وہ سب سے پہلا خیال آپ نے یہ رکھنا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ کم سے کم آپ پانچ ہزار سے اوپر یو اسٹیٹی منگوائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ویریفائیڈ پلس بندہ مل جائے گا اور یو اسٹیٹی منگوانے کے لیے ویریفائیڈ جو پلس بندے ہیں اس کی کمپنی خود گرنٹی لے رہی ہوتی ہے کہ یہ ہمیں پیسے لازمی سینڈ کریں گے دوسرے نمبر پہ جب بھی ہم کسی سے یو اسٹیٹی منگوائے ہوتے ہیں تو ایک ٹائمر چل رہا ہوتا ہے پندرہ منٹ کا اس ٹائمر کے اندر اندر آپ نے یو اسٹیٹی منگوانے ہوتے ہیں اس ٹائمر کو ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر وہ بندہ آپ کو یو اسٹیٹی سینڈ نہیں کرتا تو ہمیں اس کی پھر اپیل کرنی پڑتی ہے اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا کہ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو آپ اپیل کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر آج کی ویڈیو میں فیلال اتنے ہی ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہونے دیں گے تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو یو اسٹیٹی ہمارے پاس اب آ چکے ہیں فرننگ اکاؤٹ کے اندر اس کو ہم نے جوز کیسے کرنا ہے کون سی کرنسی آپ نے خریدنی ہے اور کرنسی خریدنے سے پہلے کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر ایکسپلین کریں گے اور جو اس سے بھی نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ آپ نے یہ جو یو اسٹیٹی ہیں وہ کسی اپنے دوست سے کیسے مگوانے ہیں اگر آپ کا کوئی دوست ہے جس نے آپ کو مشورہ دیا کرپٹو کا کام کرنے کا اور اس کے موبائل میں یو اسٹیٹی ہیں تو آپ نے اس سے کیسے لینے ہیں وہ آپ کو کیسے سینڈ کرے گا اور آپ نے کیسے رسیو کرنے ہیں اس چیز کے اوپر ایک الگ سی ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ تو چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ جو کورس ہے یہ کمپلیٹ دیکھتے دیکھتے آپ کو انشاءاللہ سے کرپٹو کے اندر ارننگ کرنے کا ایک مکمل جو ہے وہ کورس مل جائے گا اور سمجھ آ جائے گی کہ آپ کس طرح سے ارننگ کر سکتے ہیں تو خیر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ